بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر کا عذاب اور آرام و راحت حق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن ایک یہودی عورت آئی اور گفتگو کے بیچ میں اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے چونکہ یہ بات ایک غیر مسلم عورت نے کہی تھی اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اعتبار نہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے کافروں اور نافرمانوں کو ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کی ہو کہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھے جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے عالم برزخی طرف منتقل ہو جاتا ہے موز سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے برزخ میں بہت سے لوگ اچھے حال میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں دنیا میں جس قدر مذاہب ہیں ان کے ماننے والے عموماً میت کو دفن ہی کرتے ہیں اس لئے برزخ کی تکلیف کو عذاب قبر ہی کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جلا دیے جاتے ہیں یا دریا میں ڈال دیے جاتے ہیں یا جن کو درندے کھا جاتے ہیں وہ اپنے کفر و شرک کے باوجود برزخ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں خدا تعالیٰ کو قدرت ہے کہ درندوں کے پیٹوں اور سمندروں کی تہوں میں ذرات کو جمع فرمائے اور برزخی زندگی دے کر عذاب دے دے مومنین صالحین کے لئے قبر انتظار گاہے یہ حضرات قیامت ہونے تک برزخ میں آرام سے رہتے ہیں اور کافر و منافقین کے لئے ایک طرح کی سخت حالات ہیں جن میں عذابی عذاب ہے اور جو لوگ مفاسق ہیں کبیرہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں ان کو بھی عذاب قبر دیا جاتا ہے لہذا مؤمن بندے بھی عذاب قبر سے پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لئے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے حدیثوں میں خوب واضح طریقے پر بتا دیا ہے کہ اہل ایمان اعمال صالحہ والے بندے برزخ میں آرام سے رہتے ہیں جہاں تک نظر پہنچیں وہاں تک ان کی قبر کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے اور ایسے بندوں کے لئے قبر میں جنت کا بشتر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اور قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس دروازے سے جنت کی لطیف ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہیں اور کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس عذاب کی بہت سی تفصیلات احادیش شریفہ میں آئی ہیں مثلا زمین کا بھیچنا سانپوں کا مسلط ہونا نیچے آگ کا بچھا دیا جانا گرزوں سے مارا جانا دوزک کا دروازہ قبر کی طرف کھول دیا جانا تاکہ وہاں کی سخت گرم ہوا آتی رہے قبر کے آرام اور تکلیف کی خبر انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی دی ہے ان کی امتیں بھی اس کا یقین رکھتی تھیں اور عذاب قبر سے پناہ مانگتی تھی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں ان کے دین کو تو انہوں نے بدل دیا ہے مگر کچھ باتیں جو ان کی تعلیمات سے یہود کے پاس رہ گئی ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نافرمانوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے جو ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی اس نے اپنی مذہبی معلومات کی بنیاد پر قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق چاہی تو آپ نے فرمایا کہ نافرمانوں کو قبر میں عذاب ہونے کا عقیدہ حق ہے یود و نصارہ اور وہ تمام لوگ جو خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے منکر ہیں یہ سب برزخم عذاب میں رہیں گے اور روزہ محشر میں بھی سخت سے سخت تکلیف اٹھائیں گے پھر ہمیشہ کے لئے دوزخ میں داخل ہوں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر دین محمدی میں تحریف یعنی عدل بدل کرتے ہیں یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں یا روزہ نماز کی فرضیت کے منکر ہیں یا دین کا مذاق اڑاتے ہیں یہ بھی سب کافر ہیں جو کافروں والے عذاب میں مبتلا ہوں گے جو لوگ انبیاء سابقین علیہ السلام سے اپنا رشتہ بتاتے ہیں جیسے یہود و نصاروں یہ لوگ اول تو اس دین پر باقی نہیں رہے جس دین پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کو چھوڑا تھا انہوں نے دین میں کفر اور شرک کو داخل کر لیا ہے دوسرے یہ کہ اللہ کے آخر نبی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کے منکر ہیں لہذا یہ لوگ بدترین کافر اور مستحق کے عذاب ہیں حضرت جعبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جب مؤمن مجید کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو جب اس کی روح قبر میں واپس لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھتا ہوں گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں تصور کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو مجھے فرض ادا کرنا ہے وقت ختم ہوا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا اس سے بے نمازی سبب حاصل کریں اور اپنے حال کا اندازہ لگائیں اور اس بات کو خوب سوچیں کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہارے طرف بھیجے گئے وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا پھر اس کی قبر سترہات مربع کشادہ کر دی جاتی ہے پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا وہ کہتا ہے میں تو اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے کے لئے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے تو سو جا جیسا کہ دلھن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے شوا کوئی نہیں اٹھا سکتا لہذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا اگر مرنے والا منافق ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا اس سے زیادہ میں نہیں جانتا وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اسے بھیج دے چنانچہ زمین اسے بھیج دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا تعالیٰ اسے وہاں سے اٹھائے گا سمجھ مارا یہی ہے بھی قبر کی بات چلی ہے کہ قبر میں جو چیز ہوتی ہے قبر بھی ہے قبر حق ہے اور قبر میں عذاب بھی عذاب کو ہونا بھی حق ہے اور قبر میں آرام کو ہونا بھی حق ہے جو اچھے لوگ ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں نمازوں کی پابند کرتے ہیں ان کو قبر میں آرام ملے گا رہت ملے گا سکون ملے گا اور جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں نافرمانیا کرتے ہیں کافر ہیں مشرق ہیں یہود و نصارہ ہیں اللہ کو نہیں مانتے یہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے نافرمانیا کرتی ہیں اللہ کے حکاموں کو پورا نہیں کرتے اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں کسی کو بھی تو ان کو سزا ملے گی قبر میں یہ ساری چیزیں حق ہے ان پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے فرض ہے عذاب یہ قبر برحق ہے جو لوگ گناہگار ہیں فاسق ہیں کافر ہیں مشرق ہیں ان کے لئے قبر میں عذاب ہوتا ہے اور انہیں ترہ ترہ کے عذاب دیا جاتا ہے کسی کو کچھ عذاب ہوتا ہے کسی کو کچھ عذاب ہوتا ہے اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں صالحین ہیں مؤمنین ہیں نماز روزے کے پابند ہیں اچھے کامہ کرتے ہیں تو ان کو قبر میں راحت اور آرام پہنچتی ہے ان کے لئے جنت کے دروازے ان کے لئے کھول دی جاتے ہیں اور قبر کو ان کے لئے خوب کشادہ یعنی کھول دی جاتی ہے جہاں تک ان کی نظر جاتی ہیں وہاں تک ان کے لئے کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں قبر میں آتی رہتی ہے اور یہ مرنے کے بعد سے مرنے کے قیامت تک مرنے سے لے کر قیامت تک کا جو بیچ کا زمانہ ہے اسے کہتے ہیں برزف تو یہ قبر کا عذاب حق ہے اسے ماننا چاہئے اس پر ہمیں ہمارا یقین اور اعتقاد ہونا چاہئے بعض بعض لوگ ہوتے ہیں کہ لگر مریں گے تو دیکھا جائے گا کیا کہتے ہیں مر گئے تو جب ہی پتہ لگے نہیں ہمیں تو یقین ہے ہمیں یقین کرنا ہے ہمیں یقین ہے کہ جو باتیں ہمیں اللہ نے اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہ سچ ہے ہمارے یقین ہے کہ مرنے کے بعد میں اچھے لوگوں کو رہت آرام پہنچتا ہے اور برے لوگوں کو عذاب ہوتا ہے یہ ہمارے یقین ہونے چاہئے کیا کہ ہمارے bob Pe plastic اور اچھے لوگوں کو عaidے کیا ڑے منстрой� ہمارے JOHN PrintRed